جیپر دلی روڈ استحطہ نمس ویشو ودھیالے کے خیل میدان میں چل رہے دیویانگ کرکیٹ ٹونیمنٹ کا آئیجن کیا جا رہا ہے جہاں پرتیوکتہ کے دوسری دن رائستان اور جمبو کشمیر کے بیچ مقابلہ ہوا اس پر دیکھئے ہماری ایک خاص ریپورٹ دیویانگ کرکیٹ ٹونیمنٹ میں آج دوسرے دن پہلا میچ رائستان اور جمبو کشمیر کے مقابلہ دیکھے لیا گیا راجستان ٹیم کے کپتان رجید گرچن نے ٹوچ جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جواب میں جمبو کشمیر کے کپتان رجید رائے نے میدان میں فیلڈنگ لگائی راجستان میں بیس اوور میں چار ویکیٹ کی نقصان پر دو سو چودہ رن بنا کر جمبو کشمیر کی ٹیم کو دو سو پندرہ رن کا لکش دیا گیا جواب میں جمبو کشمیر کی ٹیم بیس اوور میں پانچ ویکیٹ کی نقصان پر ایک سو ستر رن ہی بنا پائی اور پیتالیس رن سے ہار کا سامنا کرنا پڑا جمبو کشمیر کے کپتان عجید رائے نے ہار کے کارن زیادہ ایکسٹرہ رن بنائے ایکسٹری ہمیں جو پہلے سٹارٹنگ میں جو ایکسٹرہ زیادہ پڑ گئے ہمیں وہ ہمیں ریگاور نہیں ہو پائے تو اس کی وجہ سے ہماری ٹیم جو ہے وہ ہاری ہے جیت کے خوشی جاتاتے ہوئے راجستان ٹیم کے کپتان راجیت گرجا نے جیت کا شریف پوری ٹیم کے تال میر کی بھاونا کو دیا آج کے میچ کا سرے تو میں پوری ٹیم کو دیتا ہوں موشٹلی سرے جو ہمارے مین آف دا میچ بکرم گوزرے جنہوں نے اچھی بیٹنگ کی ساتھ میں فیلڈنگ بولنگ اور پورے میرے سارتھی اچھی بھی فیلڈنگ کی گیندوازی سب کو میں میرا پوری ٹیم کو سرے ہے بس میں آپ جائی کے لیے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو ٹیم میں جو کمبینیشن ہے وہ ہمارا بہت اچھا رہا ایسے ہی کھیلتے رہے اور بیشٹ جیتے رہے راجستان ٹیم کے مکھے بیٹس مین حسین نے کتر بولز کا سامنا کرتے بھی 81 رنوں کی شاندار پاری کھیلی مین آف دا میچ جیت کر راجستان ٹیم کا نام روشن کیا راجستان ٹیم کے وکرم گرجن نے بھی 63 رن بنا کر ٹیم کو ویجائی بنایا دوسرے دن کے پہلے میچ میں نیم سوشو دھیالے کے کل سچیف ڈاکٹر سندیب ترپاٹھی ڈین پروفیسر جمن رام برما ٹینک پلیسمنٹ کی اپنی دیشک آشیش ماثر ڈاکٹر دوشیان چوہان اور میچ کے سماپن پر ویشو دھیالے کے پرو وائز چانسلر ڈاکٹر سولی شرما نے کھلاڑیوں کو سمما نت کیا دیویاں کرکیٹ کنٹرول بورٹ آف اینڈیا کی اپاد دیکش درگیو شرما اور ہیمن گرجن موجود رہے اس افسر پر نیم سوشو دھیالے کے سبھی شکشک اور سبھی چھات چھاترائیں موجود رہے نیوز انڈیا کے لیے ویروت سونک ربورٹ